موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال آج کے پروگرام میں ہم فوکس کریں گے ایمکیو ایم پر یعنی کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ایمکیو ایم ہے پچھلے دو سے تین دہائیوں کے الیکشن ریزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں سب سے زیادہ ووٹ پڑتا ہے ایمکیو ایم کو اور خاص طور پر مہاجر کمیونٹی کا جو سب سے بڑا ووٹ ہے وہ پڑتا ہے ایمکیو ایم کو لیکن آج کل حالات مختلف ہیں کراچی آپریشن جب سے شروع ہوا ہے اور خاص طور پر مارچ دوہزار پندرہ وہ دن جس دن چھاپا پڑا تھا نائن زیرو پر اس دن سے لے کے آج تک ایمکیو ایم کے بعد دوسری مشکل کا شکار ہوتی جا رہی ہے چاہے وسیم اختر صاحب جو کہ اب میر ہیں کراچی کے ان کی گرفتاری کا معاملہ ہو ان کے دوسرے کارکنان اور ورکرز کو حراست میں لینے کا معاملہ ہو مسنگ پرسن کا معاملہ ہو یا پھر سولت مرزا کی وہ ویڈیو ہے ویڈیو ہو جس میں اس نے بتایا کہ کس طریقے سے مجھ سے کاروائیاں کروائی گئی اور الطاف حسین اور دیگر رہنما کیسے اس کے پیچھے تھے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمکیو ایم ایک کے بعد ایک مشکل میں آتی گئی لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود ان تمام مشکلات کے باوجود جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے کراچی میں وہ ایمکیو ایم جیتی ہے لیکن اب کچھ ایسا ہوا ہے کہ حالات ایمکیو ایم کے لیے اور مختلف ہو گئے ہیں بائیس اگست دو ازاز سولہ کی جو تقریر تھی ایمکیو ایم کے بانی ایمکیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب کی جو تقریر تھی جس میں انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے جس میں انہوں نے ٹی وی چینلز پہ حملہ کرنے کا کہا اور وہ حملہ ہوا بھی ان کے ورکرز نے اس پر عمل بھی کیا اس کے بعد سے ایمکیو ایم ایک نئی اور ایک بڑی مشکل میں پڑ گئی ہے اس وقت ایمکیو ایم کے جو حالات ہیں شاید وہ پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے لوگ اس کا موازنہ کرتے ہیں نوے کی دہائی سے لیکن اس وقت سے بھی آج کے حالات مختلف ہیں ان تقاریر کے بعد ایمکیو ایم کے دفاتر کو سیل کیا گیا ایمکیو ایم کا ہیڈ کورٹر نائن زیرو جس کے اعتراف میں میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں اس کو سیل کیا گیا ایمکیو ایم کے دفاتر کو مسمار کیا گیا اور اس حد تک ایمکیو ایم پہ دباؤ آیا کہ جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے جو ایمکیو ایم کراچی کی لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب انکلوڈنگ خواجہ ایزار جو کہ لیڈر آف دی آپوزیشن ہے سندھ اسیمبلی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا اپنی جماعت کے ساتھ مل کے اپنے سینئر لیڈرشپ کے ساتھ مل کے کہ اب وقت آ گیا ہے الطاف حسین سے لا تعلقی کا اعلان کا تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے اور آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ فیوچر کیا نظر آ رہا ہے کراچی میں ایمکیو ایم کا کیا ایمکیو ایم کو الطاف حسین کے بغیر ووٹ مل سکتا ہے نہیں مل سکتا کیا لا تعلقی درامے بازی ہے یا جنون کٹ آف ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت میں موجود ہوں جنہ گراؤنڈ کے پاس یہ یادگار شودہ ہے اور میرے خیال سے یہاں بہت سارے ایونٹس جو ہے میڈیا پہلے بھی کور کرتا رہے ایمکیو ایم کے یہ وہ جگہ ہے جو کہ اب ایک مختلف منظر پیش کرتی ہے یہاں پہ آنا جو ہے یہ آسان نہیں تھا باقاعدہ یہاں پہ گیٹ ہے چیک پوسٹ ہوتی تھی جہاں پہ ایمکیو ایم کے لڑکے ہوتے تھے وہ اگر آپ کو اجازت دیتے تھے تو پھر آپ آ سکتے تھے ایون میڈیا کو بغیر اجازت یہاں پہ آنے کی جو ہے وہ پرمیشن نہیں ہوتی تھی ایک اور جو انٹریسٹنگ ایسپیکٹ ہوگا اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ملیر ون ٹوئنٹی سیون پی ایس ون ٹوئنٹی سیون کا الیکشن بھی آنے والا ہے یہ پہلا ٹیسٹ کیس ہوگا ہے ایمکیو ایم کے لیے کہ کیا علطاف حسین سے لا تعلقی کرنے کے بعد پبلکلی ان کو ڈسون کرنے کے بعد ایمکیو ایم کا ووٹ برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا تو یہ ملیر کا الیکشن بڑا ایمپورٹنٹ ہے ایمکیو ایم کے لیے پیپلز پارٹی بھی اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹ بھی ہے اس میں تو یہ ہمیں آنے والے ایک دو دن میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ملیر الیکشن ایمکیو ایم وداوٹ علطاف حسین جیت سکتی ہے نہیں یہ وہ چیک پوست ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں خالی پڑی بھی ہے کوئی یہاں پہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے کس سے ملنا ہے کہاں جانا ہے کیوں جانا ہے بیریئر بھی کھلا ہوا ہے آپ گاڑی اندر لے کے آنا چاہتے ہیں آ سکتے ہیں گاڑی باہر لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں یہاں پہ کوئی سکتے والا نہیں یہ بیریئر جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ وہ بیریئر ہے یہ وہ سڑک ہے جو کہ آپ کو لے کے جاتی تھی نائن زیرو پر ایمکیو ایم کی میڈیا سیل پر خوشید بیگم میموریل ہال جانا ہے تو یہ ایکسس ہوتا تھا اور اس بیریئر پہ کم سے کم دو یا تین لڑکے ضرور ہوتے تھے جو آپ کو روکتے تھے اور آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ کس سے ملنے جا رہے ہیں اگر آپ کے پاس میڈیا کی گاڑی ہو میڈیا کا کارڈو تب ہی ایک مکمل تلاشی ہوتی تھی لیکن آج اس بیریئر پہ کوئی ورکر نہیں ہے ایم کیوں کا کوئی کارکن نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں پولیس یہاں پہ موجود ہے اس بیریئر پہ لیکن ایکسس کسی بھی عام آدمی کے لیے بڑا آسان ہے اندر جو ہے وہ رینجز کی بھی سیکیورٹی ہے اور وہ نائن زیرو کا دفتر بھی ہے جس کو سیل کیا گیا ہے وہاں پہ آلاو نہیں ہے کہ ہم جا کے شوٹ کریں اس وقت لیکن یہ سب کچھ اہی پہ ہوتا تھا یہ ہوا ہے جو نائن زیرو سیل اور یہ کوئی بیریئر پہ نہیں ہے صحیح ہے آپ کے خیال میں ایک عام آدمی کے لیے بلکل صحیح ہے تو بہت پہلے ہوئی آنا چاہیے پہلے یہاں پہ ہمیشہ لڑکی ہوتے تھے ایسا یہ اور منع ہوتا تھا جانا اور ویپن کے ساتھ ہوتے تھے لڑکی کس کے ویپن کے ساتھ ہوتے تھے آپ کے خیال میں مہاجروں کی حق کی آواز اٹھا سکتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستا صاحب بلکل 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 اٹھائیں گے آپ اسی علاقے میں آپ کی دکانیں کیسا دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو دفتر سیلے ایمکیو ایم کے ایمکیو ایم پاکستان کہتی ہے ہم نے لا تعلقی کر لیے لندن سے اور اپنے بانی قائد سے کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو آپ ابھی تو سب نورمال ہے سب اچھا چل رہا ہے آپ کے خیال میں لا تعلقی ہو گئی ہے یا ابھی بھی پیسے لندن سے ہی ہوتے ہیں دیکھیں یہ تو بھی آگے چل کے پسا چلے گا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے ایمکیو بغیر الطاف حسین آپ کے خیال میں کامیاب ہو سکتی کراشی سے یہ مشکل ہے تھوڑا سا مشکل ہے ووٹ ہے الطاف حسین یہ بہت شکریہ سر یہ جو بیریئرز لگے میں یہاں پہلے سیکیورٹی ہوتی تھی لڑکے بیٹھتے تھے آپ سے پوچھتے تھے کہاں جانا ہے اب یہ نہیں ہے بیریئر کھلے میں لوگ جا سکتے ہیں آپ کے خیال میں اچھا ہوا ہے یہ اچھا ہوا ہے ظاہر ہے ہم تو یہاں کسٹوم آرے سامان لینے آئے تو آسانی ہو گئی ہمارے لیے سیدھے سیدھے آگا ہے ہم یہاں سے مہاجر ایمکیو کو ووٹ دیں گے اگر الطاف حسین اس کے بانی نہیں رہے قائد نہیں ہوں گے تو ووٹ تو ظاہر ہے اسی کو ملنا ہے ایمکیو ایمکیو کیونکہ مہاجر بیس پہ ہی ملتا ہے ووٹ تو اردوی سپیکنگ ووٹ چاہے الطاف حسین ہو یا نہ ہو ہو یا نہ ہو ووٹ تو انہی کو ہی ملنا ہے نا کیسا دیکھ رہے ہیں یہ کراچی کے سیاست کو کوئی تبدیلی آئے گی یہ لا تعلقی وغیرہ گرامہ ہے یہ تو مشکل ہے یہ ویسا تبدیلی آنا میرے جانا تک خیال ہے تبدیلی آنا مشکل ہے بہت الطاف حسین کے بغیر ایمکیو کا مستقبل کیا ہے یہ تو آگے آنے بڑے وقتی بننا ہے بتایا گا ویسا اپنا جو ارادہ ہے کہ وہ ہوں میں جو پہلے تھے بغیر الطاف حسین کے ایمکیو پاکستان چل سکتی آپ کے خال میں یہ ایسا تو لوگ کہتے تھے خیاج آزم چلی آئیں گے تو پاکستان ختم ہو جائے گا فنا چلے گا اللہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ سمح لے گا اس کو ایک اور رہائشی ہے اسی علاقے کے یہ تبدیلی کو کیسا آپ نے محسوس کیا ہے بہترین کھل گئے آپ سارے کوئی لڑکے نہیں بیٹھتے آپ پوچھتے نہیں سب میں تبدیلی کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ایک زمانے میں دل و جان سے اس پارٹی کو لائک کرتے تھے اب گریجولی جو ہے چنجت آئیں بجائے یہی ہے کہ جو کہا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے جس کے وجہ سے بہت سے لوگ متنفر ہو گئے مگر وہ چونکہ پریشرائیز تھے اور کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے اب آپ کے خیال میں یہ ڈاکٹر فارو ستار وغیرے پر پریشر ختم ہو گیا ہے یہ سب ڈمیز ہیں اور ریبر کے نام پر وہ ڈلتے رہے تیس سال تک اب جیسے ہی وہ ریبر کو آپ آئیسولیٹ کریں گے یا ڈسلوکیٹ کریں گے پارٹی سے آٹومیٹیکلی یہ جتنے بھی ڈمیز ہیں یہ تو آیاشی کرتے رہتی سال رب بتائیں یہ بغیر الطاف حسین کے لا تعلقی کے بعد ایمکیم کا مستقبل کیا لگ رہے آپ کو مجھے تو اپ ڈاؤن لگ رہا ہے بلکہ لا تعلقی آپ کی خیال میں جنون ہے حقیقت تھا تو حامی تو تھا لیکن میں نے ووڈ ان کو نہیں دیا کبھی آپ کو کیا لگ رہے بلکہ یہ شکر الحمد اللہ پھر نہیں یہ سوال پیدا پاکستان زندہ باد اور اگر پاکستان جیسے زندہ باد نہیں کہا وہ ہمارے لئے ناقابلہ پاکستان زندہ باد پہلے ہم پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاکستان نہیں ہے تو ہمارا وجود آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے خلاف نعرے لگانے کے بعد ایمکیم کا ووٹ اور مقبولیت کبھی ہوئی ہے سب کچھ برداش ہے لیکن پاکستان مردہ باد برداش مجھے بتائیں ایمکیم کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے نائن زیرو سیل ہو گیا دفاتر ان کے مسمار کیے جا رہے ہیں پہلے سے بہت حالات اچھے ہیں بہت حالات بہتر ہیں ان کے حالات ڈاؤن ہوئے ہیں تو کراچیز حالات بہتر ہوئے ہیں ہر بات ہے حالات بہتر ہوئے ہیں اور یہ کیا آپ کو لگتا ہے ایمکیم میں فیصلے کون کرے گا لندن کرے گی الطاف حسین کریں گے یا پاکستان سے ڈاکٹر فاروخ ستار کریں گے اب تو مشکل ہے الطاف حسین کریں مشکل لگ رہا ہے مشکل ہے تو صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر فاروخ ستار کے فیصلے ہم نہیں کر رہے ہیں بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بغیر الطاف حسین کے ایمکیم کا بوٹ برقرار رہے گا بہت مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے بہاجر بوٹ نہیں کریں گے نہیں دیں گے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں فیمس مکہ چوک یہ وہ مکہ چوک ہے جس پر ایمکیم کا پرچم لہراتا تھا جس پر چاروں طرف الطاف حسین کی تصاویر ہوتی تھی ایمکیم کے جو سابق قائد ہیں ان کی تصاویر ہوتی تھی اور اس مکہ چوک کو مکہ چوک کے نام سے جانا جاتا تھا اب جو تبدیلی آئی ہے بائیس اگز کی جو تقریر تھی الطاف حسین کی پاکستان کے خلاف تقریر میڈیا چینلز پر حملے کی تقریر اس کے بعد جو رد عمل آیا ہے اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس مکہ چوک کو حقیقی نام دیا جائے گا یعنی کہ لیاقت علی خان چوک کے نام سے اب جانا جائے گا اس پر جتنی تصاویر ہوتی تھی الطاف حسین کی وہ ساری ہٹا دی گئی ہیں جو بینرز لگے ہوئے تھے وہ سارے پھار دیے گئے ہیں اور اس کی ایک بڑی انٹرسنگ چیز ہے اس مکہ چوکی اس کی جو اناؤگریشن ہے اس کا جو افتتہ ہے اس میں ایک بڑا انٹرسنگ ایسپیکٹ ہے وہ میں آپ کو قریب جا کے دکھاتا ہوں چند روز پہلے یہاں پہ جتنی بھی تصاویر اور بینر تھی وہ یا تو ہٹا دیے گئے یا پھار کے پھیک دیے گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بینرز ابھی تک یہاں پہ موجود ہیں جن پہ مکم کے سابق قائد الطاف حسین کا نام بھی موجود ہے کچھ تصاویر بھی ہیں جو یہاں پہ پھڑی پڑی ہیں ان کو دکھا نہیں سکتے پہمرا کی پابندی ہے اوڑ کی پابندی ہے لیکن میں جو انٹرسنگ چیز دکھانا چاہتا ہوں اس مکہ چوک کی اناؤگریشن کے حوالے سے لیاقت علی خان چوک پر اس مونیومنٹ پر یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر مونیومنٹ اناؤگریٹڈ بائی مسٹر الطاف حسین قائد متحدہ قومی موومنٹ on 14th آگست 2009 یہ دیٹھ سارا گھر سے دیکھ لیں ایک زفہ 14th آگست 2009 اس کی اناؤگریشن ہوئی ہے جہاں تک میری میمری ہے میری آداشت ہے کوئی پچیس تیس سالویں الطاف حسین صاحب پاکستان تو آئی رہی ہے تو اس کی اناؤگریشن اس کا افتتا الطاف حسین صاحب نے کیسے کیا ہوگا یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا شاید لندن سے بیٹھ کے ویڈیو لنک کے تھرو کیا ہوگا انہوں نے افتتا کیونکہ پاکستان تو وہ اس دوران آئے نہیں ہے لیکن اس سے یہ پتا چلتا ہے آپ کو کہ فیصلے کس طرح ہوتے تھے مکم میں ساری پارٹی کو جو ہے وہ لندن سے بیٹھ کے کنٹرول کیا جاتا تھا کہ اگر ایک چوک کا افتتا بھی کر رہا ہے تو اس پہ جو تختی لگے گی افتتا کی جو تختی لگے گی اس پہ لکھاؤ گا اناگریٹڈ باہ علطاف حسین یعنی کہ اس کا افتتا علطاف حسین نے کیا ہے جبکہ وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تھے وہ اس وقت لندن میں موجود تھے لیکن وہاں بیٹھ کے یہ ساری چیزیں کنٹرول کی جاتی تھی اب ہمیں فاروق ستار صاحب اور ان کے ساتھی بتاتے ہیں ایسا نہیں ہوگا سارے فیصلے جو ہے اب وہ پاکستان سے ہوں گے دیکھتے ہیں یہ تختی یہاں پہ رہتی ہے اور اگر رہتی ہے تو کتے اٹھ سے تک رہتی ہے ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ ایمکی ایم کا جو ہیٹکورٹر تھا نائن زیرو وہاں پر کیا حالات ہیں سیل کیا ہوا ہے اس کو جنا گراؤنڈ یادگار شودہ تو تمام جگہوں پہ نہ بیریر ہے نہ سیکیورٹی ہے جب ان کے دفاتر سیل کر دیا گیا جب نائن زیرو کو سیل کر دیا گیا تو اس کے بعد آرزی طور پہ اب جو سیٹ اپ ہے ایمکی ایم پاکستان کا وہ پی آئی بی کالنی سے چلتا ہے اور پی آئی بی کالنی میں اس وقت میں موجود ہوں میرے پیچھے جو شادی آل دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایمکی ایم کا آرزی دفتر تھا یا تو ایکٹیوٹی یہاں سے ہو رہی تھی یا اب جو ہے ایمکی ایم کی ساری ایکٹیوٹی جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار ساپ کے گھر سے ہوتی ہے تو اب وہ ایمکی ایم کا نیا ہیڈکورٹر ہے آرزی ہیڈکورٹر ہے یہاں پہ پی آئی بی کالنی میں لوگ کیسا دیکھتے ہیں ایمکی ایم کا ووٹ تقسیم ہوگا ایمکی ایم علطاف حسین سے لا تعلقی کے بعد متاثر ہوگی کہ تمام سوال پہلے پی آئی بی کالنی کے رہائشوں سے پوچھیں گے اور اس کے بعد پہ بات کریں گے ایمکی ایم کی لیڈرشپ سے ایمکی ایم کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے کراچی میں سبکر وہی ہے جو پہلے تھا ووٹ ملے گا مہاجر کمیونٹی خاص طور پر ایمکی ایم کو ہی ووٹ کرے گی بلکل میں ایم کام کرے گی لا تعلقی کی بات ہو رہی ہے کہ اب لندن سے فیصلے نہیں ہوں گے علطاف حسین فیصلے نہیں کریں گے ایم کیم پاکستان فیصلے کرے گی آپ کے خلال میں یہ سچ بات ہے ایسا ہی ہوگا نہیں مجھے تو نہیں لگتا ہے ممکن نہیں ہے بغیر علطاف حسین کے ووٹ ہے ایم کیم کا حضر کمیونٹی ووٹ کرے گی ایم کیم کے لیے میرے ایسام میں نہیں کرے گی نہیں کرے گی فاروق صدار صاحب کے لئے کوئی ووٹ نہیں کرے گا نہیں کتوڑے بہت لوگ تو سب کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہو جائیں گے آپ کو کیا لگ رہے ہیں کیا مستقبل ہے امکم دیکھیں فاروق صدار صاحب ہیں اچھا چہرہ ہے اچھے ہیں لوگ ان کو کریں گے ووٹ محاجر کمیونٹی خاص طور پر مکمل طور پر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امکم کو سپورٹ کرتی دی اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ووٹ تقسیم ہوگا پی ایس پی بھی آ گئی ہے تحریک انصاف بھی ہے ابھی الیکشن بھی ہونے والا ہے ملیر میں ملیر کے اندر تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کا روشان کس طرف ہے امکم کے بارے میں میں یہ بولتا ہوں قائد تحریک ان کو چھوڑ دیں آپ صحیح ہے ڈاکٹر فاروق صدار جو ہے نا ان کے لئے نا مینڈیٹ ان کا پورا ان کے لئے اچھا پورا پی آئی بھی مطابہ حسین اگر مائنس بھی ہو جائے تو بھی متحدہ قومی ومنٹ پاکستان کو ووٹ پڑے گا ڈاکٹر فاروق صدار سے پڑے گا پڑے گا لازمی پڑے گا ہنڈیٹ پرسند اور یہ ایسا نہیں لگتا آپ کو اگر تھوڑی کمزور ہو گئی امکم پر واجر کا ووٹ فاروق صدار جو لے کے چلے قیادت اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگی ان کا کیا مستقبل حظر آ رہے ہیں سابقہ امکم کے لوگ ہیں پی ایس پی میں مصطفہ کمال یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کا جو مستقبل ہے نا ان کا مستقبل جو ہے نا یہ آ کے خود ساتھ بیٹھیں گے آپ بے فگر اچھا ان کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کہتا ہے آپ کا سیاسی تجربہ یہ امکم جیتے کی اور کیا ہے بغیر الطاف حسین کے اور یہ لا تعلقی سے کیا آپ کو لگتا ہے یہ جنوئی نہیں ہے یہ صحیح ہے نوجوان کس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ ہم لوگ پاروق صدار بھائی کو پاروق صدار بھائی کو بغیر الطاف حسین کے آپ کے خیال میں ووٹ رہے گا امکم کو انشاءاللہ ہنڈیڈ پرسنٹ دنیا یہ در سید وردہ ہو جائے گی جو کچھ مرضی ہے کر لیں فرپرگنڈا لیکن ہم کو ووٹ ڈلتا رہے گا اور ووٹ کس کی وجہ سے پڑے گا آپ دکٹر فاروق صدار کی وجہ سے پڑے گا یا الطاف حسین کی وجہ سے پڑے گا بھائی یہ الطاف بھائی کی وجہ سے ووٹ نام الطاف بھائی کے چلے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اچھا یہ لا تعلق کی وغیرہ سب ایسے ہی ہے کوئی وو نہیں ہے سنجید نہیں سب یہ ڈھونگ بچا رہے ہیں لوگ ووٹ آج بھی ڈاکٹر فاروق صدار ہو امکم پاکستان ہو وہ الطاف حسین کے نام پہی ووٹ بھائیں گے ووٹ الطاف حسین کے نام پہ ووٹ ڈلیں گے چاہے لا تعلق ہی ہو جائے وہ ڈیلیور کیا ہے انہوں نے آپ کے خیال میں امکم نے نہیں نہیں ڈیلیور نے نہیں کیا پھر بھی ووٹ ان کو پڑے گا انشاءاللہ اور یہ جو پی ایس پی ہے مصطفہ کمال صاحب یہ تو سب بیکار کے آخر ہیں انہوں نے آنا ادھری ہے یہ آنا ادھری ہے انہوں نے یہ دو مٹی چھے چاٹ پیٹ گے پھر ادھری آنا اینا اگر الطاف حسین مائنس ہو گئے تو پھر ہی اس پارٹی کا مستقبل کیا ہے کیا پھر بھی لوگ ووٹ کریں گے امکم کے لیے اب کل جو ان کی ریلی جو نگلی تھی ملیر کی طرف میں وہ تو لگ رہا تھا کہ مطلب چلے گا مطلب فاروق آپ کو لیکھتا یہ مہاجر ووٹ بینک جو ہے خاص طور پر ویسے تو کراچی میں آپ دوسرے بولنے والے بھی ہیں پتھان بھی ہیں سندھی بھی ہیں بروج بھی ہیں لیکن یہ خاص طور پر مہاجر ووٹ بینک یہ تقسیم ہو جائے گا یا برقرار رہے گا جو فاروق بھائی کو چاہتے ہیں تو وہ تو فاروق بھائی کوئی مطلب دیں گے ووٹ دیں گے اس کو یہ امکم میں اب کیا آپ کو مستقبل نظر آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین لندن کو ہم نے مائنس کر دیا ہے سارے فیصلے پاکستان سے ہوگا نہیں انشاءاللہ الحمدللہ اچھا ہی نظر آ رہا ہے اور انشاءاللہ پہلے کی طرح آپ زیادہ ووٹ پڑھیں گے یہ ووٹ یہ لا تعلقی آپ کے خلال میں حقیقت ہے جو ہو گئی ہے یہ تو وقتی طور پہ جو بھی ہے وہ ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے تو ووٹ کس کے نام پہ پڑے گا ڈاکٹر فاروق ستار مکم پاکستان کے نام پہ ووٹ پڑے گا ووٹ پڑے گا نہیں علتہ حسین کے نام پہ پڑے گا ابھی بھی ووٹ رونی کے نام پہ پڑے گا انشاءاللہ وہ بھی وہی ہیں ہم بھی وہی ہیں انشاءاللہüne کے نام پہ پڑے گا اور آپ کو لگتا ہے کراچی میں اب یہ مینڈیٹ صرف مکم کا نئی رہا ہے تقسیم ہو جائے گا نئی مکم کا رہے گا انشاءاللہ مکم کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے آپ کو روشن مستقبل ہے روشن مستقبل ہے یہ لا تعلق ہی ہو گئی ہے لندن سے یا فیصلے ابھی بھی تک لندن سے ہی ہو رہے ہیں نہیں کوئی فیصلے بسلے نہیں ہوئے سب یہی سے ہی ہو رہا ہے سب یہی سے ہی ہو رہا ہے مائنس ہو گئے علتا فسین مائنس ہو گئے اور اس کے باوجود ووٹ برقرار رہے گا مکم کا پکا برقرار رہ گا کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہوگا مہاجر کا ووٹ خاص طور پر پی ایس پ کے درمیان نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہمیشہ تو ووٹ مکم مانگتی علتا فسین کے نام پر مانگتی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مائنس کر دی ہے پھر پھر موٹ مکم کو مائنس کر دی ہے فاروق بھائی آتا رہا ہے انسات میں ان کے فاروق بھائی مگول ہے مگول ہے اچھا کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں موکم ملنا چاہیے ان کو ان کو مجھے لازم بات ہے اچھا موکم ملنا چاہیے ان کو دوکٹر فاروق صدای صاحب کو بے شک ملنا چاہیے ان کو ان کا حق بنتا ہے سارے کس قسم کا حق بنتا ہے حق بنتا ہے کافی عرصہ ہو گیا ان کو کام کرتے ہوئے پارٹی کو کافی وقت دیا انہوں نے اردو سپیکنگ جتنے بھی ہے نا یہ سارے انشاءاللہ ان کو ہی پڑھیں گے بورٹ اردو سپیکنگ کا بورٹ متحدہ کر رہے گا متحدہ کر رہے گا متحدہ کر رہے گا ہو یا نہ ہو آپ کی کیا رہا ہے اس پہ جی بیکو یہی جو بھائی نے بولا کہ الطاف حسین رہے نہ رہے متحدہ رہے الطاف حسین قائد ہے بانی ہے پارٹی کے اور پھر بھی ان کا نا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی انہوں نے بات ایسی کر دینا ہے کہ جس کی ویسے پوری قوم کو ضلیل ہونا پڑھ رہا ہے تو ایک بندی کے ویسے پوری قوم تو ضلیل نہیں ہو سکتی نا تو اس لئے ان کا سائٹ میں رہنا پاکستان کے خلاف نعرے لگانا مدب یہاں دو یہ قبول نہیں ہے یہ قبول کسی حال میں نہیں ہے ہم پاکستانیوں کو یہ کسی حال میں قبول نہیں ہے یہ اردو سپیکنگ کی بات تو مصطفیٰ کمال صاحب بھی کرتے ہیں میر رہے کراچی کے لئے کہتے ہیں بڑا کام کیا ہے بلکل کام کیا ان کو لیکن کام کرنے کا موقع کس نے دیا ان کو ایمکی ایم کی وجہ سے موقع ملا نا ان کو ورنہ وہ ان کی کمپیننگ ہم نے کی تھی مصطفیٰ کمال بھائی کمپیننگ میں نے خود بھی کی تھی خرید سے آپ کو کیا لگ رہے ہیں کوئی تبدیلی آئی گی ایمکی ایمکی ایم کے ووٹ پہ یا نہیں آئی گی نہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی گی بلکل یہ سی بڑھا ہے اور یہ لا تعلقی اصلی ہے یا ڈراما ہو رہا ہے سارا بلکل اصلی ہے کہ سب سے پہلے ہمالے پاکستان ہیں ٹھیک ہے پاکستان زندہ آباد ہے سب سے پہلے باقی جو بھی چر رہا ہے یہ ڈاکٹر فاؤ ستار صاحب وہ بلکل صحیح کر رہا ہے یہ جو نارے لگائیں پاکستان خلاف اس کے بعد آپ کے خواب میں جو کٹ آف ہویا ہے بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اور خاصتا بھی یہ دفاتر وغیرہ بند ہو رہے ہیں ایمکی ایم کے اور مسمار کیے جا رہے ہیں اس پر آقی کہہ رہا ہے جو بھی اگر مسمار ہو رہا ہے تو وہ سب کو ایک تھار دکھا جائے خالی ایمکی ایم کے نہ ہو کراچی میں تقریباً غیر قانونی تھانے بھی ہیں پلپس پارٹی کے بھی ہیں دواحاتر این پی کے بھی ہیں لیکن خالی ایمکی ایم کے دفاتر ان کو مسمار نہ گئے پاکستان ایک ہے سارے سوبے ایک ہے تو وزیراعظم ہا رہا ہے تو سب کو جماعتوں کو بھی ایک تھا جائے اور سب کی خلاف جو کروائے ہو رہی ہیں وہ بھی سب کو ایک جاؤں ہمیں احساس کمی احساس کم سے نہیں احساس ہم لوگ ہو رہا ہے یہ الطاف حسین کے بغیر ویسے ایمکی ایم کو ووٹ پڑے گا کیوں نہیں پڑے گا پڑے گا مواجر کمیورٹی اردو سپیکنگ کراچی والے یہ ایمکی ایم کو ووٹ لے گا آپ کو کیا لگتا ہے کوئی متاثر ہوگا ایمکی ایم کا ووٹ بھائیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا چاہے الطاف حسین مائنس ہو یا پلس ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا وجہ ہے اس کی جیسے وہ وی 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 ویسے کاٹ ہو گئے یہ حساب کتاب ہے یہاں پہ اور انہوں نے غلط کیا ہے ویسے جو پاکستان خلاف نارے لگایا انہوں نے غلط کیا ہے ووٹ پڑے گا ان کو دوکر بھائیں پی ایس پی کی وجہ سے یا پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ اردو سپیکنگ کا ووٹ تقسیم ہو گیا نہیں ہوگا نہیں نہیں فرق نہیں پڑے گا اس علاقے میں ہمیشہ ایم کی ایم کو ووٹ پڑتا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ لندن سے علطاف حسین سے لا تعلقی کر دی ہم نے تو آپ کو لگتا ہے پھر بھی ایم کی ایم کو ووٹ پڑے گا نہیں نہیں علاقہ تو یہ فاروک بھائی گا ہے مقبول ہے فاروک بھائی یہاں پر مقبول ہے اور اگر انہوں نے مائنس کر دیا لندن کو علطاف حسین کو تو ایم کی ایم کا ووٹر خفا ہوگا یا مان لے گا ان کی بات اب یہ تو دیکھو لوگوں میں باتیں بھائی یہ تو یہ لا تعلقی کی اصلی ہے ایسی یہ ڈرامے چل رہا چاہتا ہے اگر یہ مجھ کہنے دیکھتے ہیں اس کے بارے اچھا کیوں ووٹ پڑتا ہے ملدہ میں ایم کی ایم کو یہاں سے کیا واجہ ہے کام اچھا کرتے ہیں یا کوئی اور واجہ ہے مہاجر ووٹ تقسیم ہوگا نئی نظر آتے ہیں ویلکم بیک ہم نے بات کی عزیز آباد کے رہائشیوں سے ہم نے بات کی پی آئی بی میں لوگوں سے کہ ایم کی ایم کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے اب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستاہ صاحب ان کے گھر کے باہر ہی ہم موجود ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے یہ نیا ہیڈکورٹر بن گیا اب آپ کا عارضی طور پر ہے عارضی طور پر ہے اب دیکھیں کب تک واپسی ہوتی ہے عزیز آباد اور خرشید میموریل سیکریٹریٹ کمز کم ہمیں جتنا جلدی ملے گا ہماری بڑی اچھی آرگنائزیشن ہے اور ساری سہولتیں ہیں سارے شعبے کاموں کی تخصیمیں بات چی چل رہی ہے حکومت سے یا اداروں سے بس یہ سمجھ لیں کہ اداروں کے ساتھ خواجہ ازار الحسن کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہماری انگیجمنٹ ہو اور جو ہماری فریڈم ہو اس قوم پوری طرح سے یوز کر سکیں اسپیس ملنی چاہیے ہم نے کہا آپ کو بتا ہے پچھلے دو ہفتے سے یہی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ایمکو ایم کا مستبل کیا ہوگا کیا ہوگا پارٹی کو ووٹ ملے گا محاجر ووٹ تقسیم ہوگا تو ایک ٹیسٹ کیس ہے اب ہمارے سامنے ملیر کا الیکشن ہونے والا ہے کل آپ لوگوں نے کل بھرپور وہاں پہ ریلی نکالی ہے جلسہ کیا ہے کیا ایکسپیکٹیشنز اور آپ کیا ایمکو ایم پاکستان اس کو دیکھ رہی ہے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر کہ لا تعلقی کے بعد یہ پہلا الیکشن ہوگا ہمارا یقینا یہ پہلا الیکشن ہے اور اہم ہے ہمارے لیے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹ اس کی کمپوزیشن بڑی مکس قسم کی بھی ہے اور پیپرز پارٹی کی بھی وہاں پر ایک بیس موجود ہے پلوچ ووٹ بھی ہے سندھی ووٹ بھی ہے اوڈو سپیکنگ ووٹ بھی ہے حلقہ بندیوں سے بھی اس پر کچھ اثر آتا رہا ہے پیپرز پارٹی نے بھی ایک دو مرتبہ یہ سیٹ جیتی ہے لیکن گزشتہ دو یا تین مرتبہ سے مسلسل ایمکو میں سیٹ جیت رہی ہے تو اس لئے ہمارا کلیم زیادہ ہے اور ہمیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات دھتا ہوں ابھی جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس سے پہلے اس میں ووٹرز ٹرن آؤٹ کافی کم رہا تو بہت سارے لوگوں نے اور خاص طور پر جو ہماری یہ منحرفین ہے جنہوں نے ایک الگ جماعت بنا لی ہے پی ایس پی پی ایس پی انہوں نے یہ کلیم کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا ووٹ اب ناراض ہو گیا گویا کہ یہ ان کا ووٹ ہو گیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس معاملے میں بھی ٹیسٹ کیس ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ووٹر آؤٹ یہاں پہ زیادہ ہوگا جو بہت زیادہ ہوگا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی کہاتا کہ اگر چیلنج اگر ہمارے ووٹ بینک کو کوئی چیلنج ہوتا ہے نا تو وہ پھر اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہے اور وہ پھر ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتا ہے اور یہ ظاہرے کے بہت بڑا چیلنج ہے اور لوگوں نے جو کل چارج ریکراوٹ تھا کل ریلی جس طرح ریلے میں جلسے میں تبدیل ہوئی دو ہفتے کے جو ایونٹ سے اس کے بعد اس الیکشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہائپ ملی ہو جب ہائپ ملتی ہے تو آپ کا ووٹر جو ہے وہ باہر نکلتا ہے تو ٹرن آؤٹ بہتر ہوگا دیکھیں انہیں تو ہسٹوریکل کانٹیکس میں تاریخ کے تناظر میں ثابت کرنا ہے کہ ان کے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ کہ ایک ایمکیو ایم ہے ثابت اور سالم ایمکیو ایم ہے اس کے کوئی حصے بکھرے نہیں ہوئے کوئی ٹوٹ کر گیا ہے تو اس نے ڈیڑھ ایٹ کی مسجد بنائی ہے اور ایک سو ایٹ کی مسجد ایمکیو اسی پوزیشن میں اسی طرح کھڑی ہے موجود ہے پی ایس پی آپ کے خیال میں ہوتی تو بہتر ہوتا آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی کہ پتا چل جاتا ہے کون کترے پانی میں دیکھیں میں ایک بات کہوں گا کہ ان کا دعویہ ہمیشہ یہ رہا کہ ہمارا ووڈ بینک کام ہو رہا ہے اور جو لوگ ان میں شامل ہو رہے ہیں وہ بھی زیادہ تر جو ہمارے ہاں سے کچھ اپنی مرضی سے بھی جا رہا ہوں گے صحیح زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈر و خوف کی وجہ سے گئے ہیں کسی دباؤ کی وجہ سے گئے ہیں جس کلیم کو وہ کمپلیٹلی ڈینای کرتے ہیں ابھی میں نے مصدبا تمال صاحب کو اور آسف بس دعویہ کرتا ہوں اگر اگر ایسا ہے تو انہوں نے تو آکر یہ بھی دعویہ کیا تھا کہ وہ جو سائلنٹ لوگ ہیں وہ ہمیں ووٹ ڈالیں گے ان سائلنٹ لوگوں میں سے نئے لوگ ان کے ہاں کتنے شامل ہوئے ہیں ان کے اورگنیزیشن میں کتنے آئے ہیں جب اورگنیزیشن میں نہیں آئے ہیں آپ تو ہمارے ہی ووٹ بینک میں جو ہے وہ اپنے لئے جگہ بنا رہے ہیں جیسے یہ سکر پر ایلیکشن ہو رہا ہے اشفاق مہنگی صاحب وہی پی ایس پی میں چلے گا آپ کی پارٹی سے ہوگا ہماری ہی پارٹی کے لوگوں کو لے جا کر کلیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیرڈ ایٹ کی مسجد بنا رہے ہیں اور ہماری سو ایٹ کی مسجد ہے میں گو کہ ان ساری باتوں کو ہمارے پاس بڑے مضبوط دلائل ہے میں جواب دینا نہیں چاہتا تھا لیکن چلیں کسی ایک انٹرویو کی خاطر یہ ساری باتوں کا بھی ریکارڈ پر آنا ضروری تھا لیکن میں دوبارہ ان باتوں کو دہراؤں گا نہیں لیکن مجھے ایک بات بتائیں ابھی پچھلے دنوں آپ نے میرے پروگرام میں میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ پہ یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ آپ پارٹیز کا موقف ہے پی ایس پی انکلوڈنگ کہ آپ لوگ اگر واقعی لا تعلق ہو گئے ہیں تو یہ منڈیٹ چھوڑیں فریش منڈیٹ لیں تو اس پہ میں نے آپ سے جب سوال کیا تو آپ نے کہا کہ اگر مصطفیٰ کمال صاحب بائی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں ان کی جماعت 2018 سے پہلے تو ہم استیفہ دینے کے لیے تیار ہیں میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے یہ سوال جب سے رکھا سامنے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر چیلنج ہے تو پھر ہم آپ استیفہ دیں ہم لڑنے کے لیے الیکشن اب آپ کیا کہتے ہیں اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت سوچ بچار کر بہت ریلکٹنٹلی یہ جواب دیا ہوگا آپ نے مدب سر ہے اور آپ نے مفروضے کے طور پر ان سے یہ جواب لے لیا ہوگا وہ بھی 2018 کی تیاری کر رہے ہیں تو اگر یہی آزمانہ کے کس کا مینڈیٹ ہے کس کا نہیں ہے دیکھیں ایک دن پہلے ملیر کے اسی چوک پہ آپ جائیں انجینہ سکوئر پہ انہوں نے بھی ریلی نکالی تھی پچھتر سے زیادہ گر لوگ وہاں جمع ہوئے ہوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا تھے پچھتر سے زیادہ تھے ویسے میں نے دیکھتا سمجھتا ہے پچھتر سے زیادہ تھے ویسے میں نے دیکھتا سمجھتا ہے نہیں نمبر نہیں آپ اس کراوٹ کو فوکس کر لیں نا آپ ہمارے کراوٹ کو فوکس کر لیں تو اسی سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا معلوم ہو جائے گا کیا اگر ایم کیم اس پوزیشن میں ہوتی جس میں وہ ہے تو پھر تو ٹاک شوز میں اس کو پہمانہ بنا لیا جاتا لیکن چونکہ یہاں ہمارا پہلڑا بہت باری ہے تو وہ میار نہیں بنتا دیکھے یہ ہے معنی اینے 246 کا بھی ایڈی چوٹی کا زور لگا ساتھ بجے سے گیارہ بجے تک سارے چینلز بے کہ کانٹے کا مقابلہ ہے یہ تو فائدہ میں چلا گی آپ تو کہتے ہیں کہ جب ہمیں دیوار سے لگاؤ گے تو ہمارا بوٹر نکلتا ہے لیکن یہ صبر کا پھل ہمیشہ ہمارے لیے کیوں ہوتا ہے ہمیں بغیر صبر کے بھی پھل مل جائے مجھے بتائے کتنا مختلف تھا کل اور یہ جو ملیر کے الیکشن ہے اس کے لیے کیمپین کرنا کیونکہ عموما آپ جاتے ہیں مہاجروں کی تو بات کرتے ہیں عدو سپیکنگ کی بات کرتے ہیں احساس محرومی کی بات کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ الطاف حسین صاحب کی بات ہوتی ہے اب وہ لا تعلقی ہو گئی ہے تو کتنا مختلف تھا بغیر ان کے نام کیا آپ نے کیمپین کیے ساری دیکھیں ہم نے تو کسی کو جا کے نہیں کہا کہ وہ بھی کیمپین کو اسی طرح چلائیں نعرے بھی اسی طرح لگائیں کہ یہ لا تعلقی ہر لیول پر نظر آئے لیکن یہ جو ووٹر ہے یہ بڑا سمجھدار ہے جانا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے مختلف تھا لوگوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہاں لا تعلقی ہو گئی بیان ایسا ہے ہم پاکستان ایمکم پاکستان کے ساتھ ہیں مطلب یہ فیب بیک ملایا دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ دو ہزار تیرہ کے منڈیٹ میں ٹھیک ہے تحریک کے بانی کے نام پر خمبہ ووٹ پڑتا رہا ہے یہ بات ہے نا جی تو اس خمبے ووٹ سے زیادہ ہے میں کہ پاکستان زندہ باد کے نارے کے ساتھ خمبہ ووٹ پڑتا رہا ہے آپ کو میں خمبہ ووٹ نہیں کہوں گا میں پی آئی بی میں ہو کر ہیں وہ بڑے پوپلر ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ساری پوپلریٹی بھی ہماری جو پینتیس سال کی محنت ہے لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ہے ان کے ساتھ ایک کنیکشن ہے صحیح اور انہوں نے دیکھا ہر اچھے برے وقت میں ایمکیم کو ڈیفینڈ کیا ہے اور اس میں پھر یہ ہے کہ ایمکیم کی جو پوزیٹیو ایک اچھا فیس ہے کوشش کے اس کو سامنے لائے نیکیٹیو باتیں تو سب ہی کرتے ہیں اور جو نیکیٹیو باتیں رہیں اس سے ہم نے بھی انکار نہیں کیا صحیح جو الزامات آتے رہیں کوئی کوئی آپ نے ڈیفرنس فیل نہیں کیا کل آپ سمجھتے ہیں کہ اسی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں جیسے پہلے بائیس آگست سے پہلے نکلتے ہیں دیکھیں میرے خیال میں اب تو جو معاملہ ہے اس میں دوہزار تیرہ میں جتنا ووٹ ہمیں پڑا تھا مجھے میرا یہ یقین ہے کہ اس سے زیادہ پڑے گا آپ کی اسیسمنٹ ہے اور یہ دو سو چھالیس میں جس طرح اینے دو سو چھالیس میں جو فرور جو ایک جوش اور ایک منظر آیا تھا وہ جوش والولا آپ کل دیکھیں گے پی ٹی آئے پی ایس پی کے آنے سے آپ کو لگتا ہے کہ اردو سپیکنگ ووٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا آنے والے الیکشنز پہ اردو سپیکنگ ووٹ ایم کیو ایم کا اپنا ووٹ دو ہزار تیرہ میں ضرور ہمارا ایک نیا ووٹر بھی پی ٹی آئے کی طرف گیا ایٹی پرسنٹ اور پرانے ووٹر میں سے ٹین ففٹین پرسنٹ ووٹر پی ٹی آئے کی طرف گیا اس لیے ان کے سات لاکھ ووٹ تھے ہمارے چودہ تھے اکیس سے کام ہو کے ہم چودہ پر آئے اور وہ سات پر آئے کل کی ان کے جلسے کے بعد آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کل کی جلسے نہیں میں تو کل کی جلسے نہیں ان کو دیکھیں ان کو تو پہلے اندازہ ہونا چاہیے ایک میرر تھا کل کا جلسہ ان کے لیے میرر ہے اور بلدیاتی انتخابات بھی ان کے لیے میرر ہے کل پاکستان زندہ بات جلسہ تھا اس میں سب کو بلائے تھا ووٹ لے لینا ایک بار نہ ایک فیور ہوتا ہے اس میں ووٹ لے لینا آسان ہوتا ہے لیکن اس ووٹ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن چاہیے وہ آرگنائزیشن نہیں ان کے پاس کل پاکستان زندہ بات جلسہ تھا اس میں تو سب کو شریک ہونا چاہیے تھا آپ کی طرف سے بھی کوئی نہیں گیا کوئی اور پارٹی بھی نہیں آئی نہیں نہیں ہم نے ویلکم کیا ہم نے ویلکم کیا خیر مقدم کیا کہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے اور اگر ہم ویلکم نہ بھی کرے تو جی ایو آئی بھی اس سے بڑے جلسے کرتی ہے اور جلسوں کے سائز سے ووٹ بینک کو نہ دیکھیں ووٹ پتن کا نکلتا ہے ایم کی ایم کا نکلتا ہے یہ بھی ہے یہ مجھے بتائیں گے یہ بینر والا کیا معاملہ ہے کیونکہ پچھلے دنوں جو بینر لگے کہ جو قائد تحریک کا غدار ہے وہ موت کا حق دار ہے اس پہ تو زیادہ تر لوگوں نے کہا میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ داکٹر صاحب کے اچھی خبر نہیں ہے دیکھیں نائنٹی ٹو میں بھی ایسے بینر لگے تھے نارے لگے تھے اس وقت میں نے ایک ترجمان کے طور پر اور میری اور ساتھیوں نے ڈیناؤنس کیا تھا اور مسترد کیا تھا کہ یہ ایم کی ام کے ہو ہی نہیں سکتا یہ نارہ ایم کی ایدھا نہیں تھا ہی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں تھا دیکھیں یہ کوئی تھرڈ فورس ہوتی ہے جو اس طرح کی سیچویشن کلیٹ کرتی جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اب مثال کے طور پر ہم پہلے سے ہمیں تھریٹ ہے اداروں نے بھی کہا نیشنل کرائیسیس منیجمنٹ سیلنے کا انتہا پسند دہشتگردوں کل ادم تنظیم و جماعتوں سے ہمیں تھریٹ ہے چھے چھے دہشتگرد ایک وقت میں ہمارے اطراف کی مساجد سے پکڑے گئے ہیں میرے بھائی تو یہ تھریٹ جب دنیا کو اس پرسیپشن کا پتا ہے اور اگر آج یہاں سیکیورٹی دیکھیں آرزی مرکس پہ تو وہ سیکیورٹی بھی نہیں ہے جو اٹھائیس پولیس والے تھے چار موبائل ہیں تھے یہاں ایک بھی نہیں اس پینر کو جسی طرح دوسرے لوگوں نے لیا ہے مثال کے طور پر مصطفیٰ کمال صاحب کے بات کر لیں وہ کہتے ہیں یہ ایک تھریٹ ہے ڈاکٹر فاروق ستاہ صاحب کے لیے انٹرنل تھریٹ ہے اور پھر مثالیں دی جاتی ہیں عظیم احمد تارک آپ نہیں سمجھتا ہے ایسا کچھ ہے دیکھیں مصطفیٰ کمال یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک تو میرا مکمکہ ہے اور فکسٹ میچ ہے لنڈن والوں کے ساتھ تو پھر میرا تو میری تو تھریٹ ہونی نہیں چاہیے کوئی ایک بات کریں نا میں سمجھتا کہ مجھے تھریٹ ہے تو مجھ سے زیادہ تھریٹ انہیں ہیں اسی بنا پر اور یہ کوئی بھی اور تیسرا فریق ہوگا جو اللہ نہ کرے کوئی اس طرح بینر لگا رہے ہیں جنہیں انہیں آج بھی لگائیں کہ جو ملک کا غدار ہے وہ موت کا غدار ہے چاہے ملک کا غدار ہو چاہے قائد کا یہ سارے بینر فریشتے آ رہے ہیں لگانے کے لیے فریشتے آ رہے ہیں نامعلوم افراد ہیں میرے خال میں تین سال کے آپریشن کے بعد جب امن قائم ہوا ہے اللہ کا شکر ہے جرائم میں نمائیہ کمی ہوئی ہے تو اب ان نامعلوم افراد کے اوپر سے بھی پردہ ہٹ جانا چاہیے ایک آخری سوال آپ نے میرے شو میں کہا تھا کہ اب آپ دیکھیں گے یہی آپ کی گھر میں بیٹھ کے کہ لوگ واپس آ رہے ہیں اور ایم پی ایز ایم ایز بھی واپس آئیں گے لیکن اس کے بعد ایک ہینڈ ہو گیا آسف حسین صاحب وہاں پہ چلے گئے اور اب آپ نے پھر کہا کہ وہ بھی واپس آئیں گے کیا ہے ہم نے تو یہ پولیسی دیئے کہ آسف حسین سمیتھ جتنے لوگ بھی کسی دباؤ یا ڈر و خوف میں گئے ہیں صحیح ان کے لئے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وسوک کے ساتھ کہ سینکوڑوں لوگوں نے رابطہ کر لیا ہے اور ہم کسی مناسب وقت پہ پھر یہ فیصلہ کریں گے پولیسی دیں گے ان کا پھر اعلان کریں گے وہ واپس آگئے صحیح تو کل اگر آپ الیکشن جینتے ہیں ملیر میں پھر جشن یہاں ہوگا یا جنا گراؤنڈ جائیں گے میرے خیال میں ہم خوشی کا اظہار کریں گے جشن تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی خوشی پر منصر ہے کہ وہ کس طرح اس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں صحیح اگر وہ کوئی لائٹ میوزک کی بات کریں گے تو ہم کوشش کریں گے اس کا انتظام کریں پی آئی بھی میں کریں جنا گراؤنڈ پہ کریں پھر اس میں لائن آرڈر جو ہے ادارے وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں تو میرے خیال میں لوگ خوش ہوں گے اور ایک بڑی یہ الیکشن ملیر کا ہے تو ملیر میں جو خاص طور پر راو انوار صاحب ہیں ان سے آپ کی جو ہے ہمیشہ ایک گلہ رائے کہ وہ جو ہے ایمکی ایم کو دیوار سے لگانے کے لیے ایمکی ایم کے خلاف کام کرنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ فیکٹر تو نہیں استعمال ہوگا پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کا خشش اس خششے کا اظہار میں نے ایک انٹرویو میں کیا شام کو بھی اور آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں کہ یہ خششہ ہے لیکن جو رینجرز وہاں پر موجود ہوگی ہم نے فوج کا اور رینجرز کا مطالبہ کیا تو مجھے امید ہے کہ جو اس سے پہلے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں جو رینجرز کا رول رہا ہے وہ اسے بالکل امپارشل غیر جانبدار اور یہ ہر طرح کی بدامنی سے محفوظ رکھنے کے لیے اور یہاں تک پولیس کی کوئی جو پولیٹی سائزیزیشن ہے پولیس کی وہ بھی اثر انداز نہیں ہونی صحیح بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آج پروگرام میں فوکس رہا ہمارا ہے ایمکی ایم اور جو الیکشن ہونے والا ہے ملیر کا کل وہ ایمکی ایم کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہوگا ایمکی ایم پاکستان کے لیے لا تعلقی کے بعد یہ پہلا الیکشن ہے اب دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ آتا ہے پروگرام آپ نے دیکھا اس کا فیڈبیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر اجازت دیجئے اللہ حافظ